کرنے جگہ ہی ہوں بہت ہی نیا بہت ہی عالی ہے تمام عملیات سے ہٹ کے ہے یہ میرے ان بہن بھائیوں کے لئے عمل ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں سے کسی کے والد کسی کی والدہ کسی کا بچہ کسی کی بچی کسی کی بیوی کسی کی بہن کسی کا بھائی کسی کا دوست بشرتے تمام رشتے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے خدا نہ خاصا کوئی وفات پا چکا ہے یا فوت ہو چکا ہے تو یہ تمام عملیات سے ہٹ کر عمل کے لئے بات کی جا رہی ہے تو آپ نے جو میرا بہن بھائی چاہتا ہے کہ ہم کسی وفات یعنی کہ مر گئے ہوئے اپنے عزیزوں کاریب کے رشتے دار سے ملاقات کر لیں یا اپنے کوئی بہت ہی پیاری سے ملاقات کر لیں تو یہ ایک ایسا نیاب عمل ہے کہ انشاءاللہ علاقے حکم سے آپ کو ان کی خواب میں زیارت ہوگی بلکہ آپ کو خواب میں ملیں گے بات کریں گے ٹھیک ہے یہ ایک ایسا نیاب عمل ہے ٹھیک ہے آپ نے صرف تین دن تک ہی عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی آپ کا دوست یا کوئی رشتے دار یا کچھ بھی عزیز بہت قریب جو بھی ہوگا خواب میں آ کر آپ سے ملاقات کرے گا بلکہ آپ کو ساتھ ایسے بات کرے گا جیسے اس کو بھی پتا تھا کہ آپ پر حج کر رہے ہو ٹھیک ہے اس عمل کو ایک طرح سے روحوں کی ملاقات بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ عمل بھی لازمین اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا ہے تو آپ لازمین کر کے دیکھئے گا بہت ہی نیا بہت ہی عالی عمل ہے جمعے رات اور جمعے کو عجودی کرے گا بہت جلدی سے مر کا فیض پائے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی پرحیز نہیں ہے نہ ہی کوئی شرائط ہے بہت ہی نیا بہت ہی عمل ہے جہاں کوئی مطلب کہ دوسرا مجود لاہ ہو وہاں پر آپ یہ بیٹھ کر عمل کریں گے مکمل تنہا یک سوئی کے ساتھ اور بستر وغیرہ بھی آپ کا بلکل پاک صاف ہونا چاہیے ٹھیک ہے کمرے میں کسی طرح کی بھی خوشبو آپ سلگا سکتے ہیں یا آپ کو خوشبو اگر بکتی بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ہی بلند ہو جائے گا سونے سے پہلے آپ نے جو نقش سکرین پر چل رہا ہے تو آپ نے اپنے تکی کے نیچے لاسمن رکھیں ہم بالکل ایسے لکھ کر تو آپ کو ایسا کرنا ہے نوچ جمعے رات کو یا عام جمعے رات کو بھی آپ ایسا کیجئے گا رات جب ایسا کی نمازہ پڑھتے ہو اس کے بعد یہ نقش لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے نہیں اگر لکھ سکتے تو جمعے کو جمعے کو نہیں لکھ سکتے دوار کو دوار کو نہیں لکھ سکتے تو پیر بارے بھی نہ بھی ہیں پر ایسا کی بار لکھئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے سونے سے پہلے وہ نقش جو انسا لکھ کر اپنے تکی کے نیچے رکھ لینا ہے خوشبو لبا کر ٹھیک ہے خوشبو لبا کر آپ رکھ لیجئے گا دستر پر بیٹھ گئے آپ نے تین مرتبہ دروید ابراہیم پھر سات مرتبہ سورہ التقاصر پھر سات مرتبہ سورہ وزخا پھر تین مرتبہ دروشی پڑھ کر آپ سوچو جب تک نین کا غلبہ نہ ہو تو دروشی بلا تدادہ پڑھتے رہو تین دن تک رزولہ نیا نقش لکھی وہی نقش نہیں ہے آپ نے استعمال کرنا جب صبح ہو وہ نقش نکال اگر تو ملاقات ہو گئی ہے تو پھر آپ وہ نقش نکال کر تو اُت کو کسی پانی چلتے بہتے پانی میں بخات ہو گئے ٹھیک ہے اور اگر ملاقات نہیں ہوئی تو آپ نے وہ نقش سنبھال لینا ہے دوسرا نقش رات کو تیار کر لینا ہے عیشہ کے بعد کا ٹھیک ہے تو آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے دو نقش کا ٹھیلے ہو پھر غلطی ہو جائے گی نا تو ایک ایک نقش ہو ایک دن جو نقش آپ بنائیں گے وہ وہاں سے اٹھا لیں گے اور ایک بات یاد رکھیں گے جس سے بھی آپ نے ملنا ہے نقش کے نیچے اس شخص کا نام اور والدہ کا نام لازمان لکھیں گے جس سے بھی آپ نے ملاقات کرنی ہے نقش کے نیچے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لازمان لکھنا ہے ٹھیک ہے اور جس طرح نقش کی جو مطلب کہ ایک چورس حصہ ہے اور جو لمبا والا حصہ ہے اس طریقے سے رکھئے گا کہ مکمل وہ جو چھپ جائے کسی کو نقش نظر نہ آئے ہو سکے تکیہ میں چاہے آپ رکھ لیں اندر گھر کے تاکہ اس کے پر آپ پر سر رہے ٹھیک ہے یہ لازمان آپ نے بنا ہے کوئی ایسا نہ ہو کہ سر آپ کا ہوئی نا اس نقش کے پر ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی والدہ کا نام اور اس کا نام ہمیشہ یاد رکھئے گا والدہ کا نام لکھئے گا والد کا نام لکھئے گا ٹھیک ہے اور جس سے آپ کی ملنسی ملاقات کیا آپ کوئش رکھتے ہوگا جس سے بھی اس کو مطلب کے ذہن میں ذکر لازمان رکھیے گا صبح اٹھ کر نقش آپ نے کہہ کرنا ہے یا پھر آپ نقش کو پانی میں بہا دیں اور اگر بکور نیاب ہے تو پھر آٹے کی گولیاں بنا کر بھی آپ نقش کو پانی میں بہا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تین راتوں میں کسی ایک رات میں آپ سے کم ملاقات ہوگی وہ آپ سے بات کریں گے یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہر چیز پرکاتے ہیں یہ عمل صرف در حقیقت بارگائے خداوندی میں درخواست کے لئے ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے عزیزوں سے ہم نے ملا دے یارب ٹھیک ہے جو آپ سوچتے پڑیں گے قرآن پاک کی تو اللہ پاک کی وہ دیو علیمتیں ہیں نا ٹھیک ہے تو یہ اس بات کا خاص کا رکھے گا اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہے گا تو یہ ایک درخواست ہوگی کہ اے اللہ پاک ہمارے جو چاہنے والے ہیں یا فلان جو ہے فوت ہو چکے ہیں ان سے ہماری ملا قاد کروا دے تو اللہ پاک آپ ہی کسی دعا کو رد نہیں کرتے ٹھیک ہے نا تو نقشے جو ہے وہ آپ کو اس لئے دیا گیا ہے تاکہ اس کا اثر ان لفظوں کا اثر بھی ہو ٹھیک ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنے بہت زدہ خیال رکھیں گے بہت خود مہار ہوگا ہے کوئی اپنے پیار سے ملنا چاہتا ہے کوئی اپنے عزیزوں سے ملنا چاہتا ہے تو لازم کیجئے گا اسے کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنے بہت زدہ خیال رکھیے گا جو ہم یاد رکھی گا اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامگانی اتاکور میں اور میرے چینل کو سسپائب کریں لاب ہوگیے گا شیئر کریں، کمٹس کریں، لائک کریں، برائیم ہربانی اس عملیات کی دنیا کو وسیع کریں عمل کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے قرآن بھارت میں ٹکنی عظمتیں ہیں لوگوں کو بتانا صدقہ جاریہ تاکہ آخرت میں اس کا آپ کو حسیلہ اور سیدھا ملے اعوذ باللہ ہم نے شیطان و رجل بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیاریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ ہمیں پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نیاب ہے قطرت کا ایک ایسا کرشمہ ہے بہت ہی لوگ اس سے کامیاب ہوئے ہیں اللہ باقا آپ کو بھی تفیق دے امیاد کی دنیا میں آپ کو پلند ربالہ کرتے ہیں آپ نے طریقہ اس کا اختیار کرنا ہے صرف کرنا کیا ہے ارام اور سکون سے آپ نے دونوں زانوں پر اٹی پلدی مار کر کئی لوگ اس کے